بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے سٹارٹ لینا ہے بہت امپورٹنٹ افریک ون افریک ون بسیقا جیسا سٹینڈرڈز ہوتے ہیں سے پہلے اس کی انٹرپرٹیشن ہوتی ہیں کچھ یہ انٹرپرٹیشن ہے جو کہ بسیقلی ریلیٹ کرتی ہے چینج ان ڈیسمنٹلنگ پرویشن اس میں ایک ایک چیز کو دھیان سے سمجھنا ہے کچھ زیادہ مشکل نہیں بہت کلکولیشن جو ہے زرہ کیر فولی آپ نے دیکھنی ہے تو سب سے پہلے تو زرہ ہم زرہ ریکال کرتے ہیں ڈیسمنٹلنگ کسٹ کو ڈیسمنٹلنگ کسٹ کیا ہوتی ہے کچھ آپ کی جو کچھ ایسٹ سہتے ہوتے ہیں جو پروپرٹی پلانٹ ڈیسمنٹلنگ کسٹ کیا ہوتے ہیں جس کو ڈیسمنٹل بھی کرنا پڑے گا اور ریسٹور بھی کرنا پڑے گا جس وقت ہم ڈیسمنٹلنگ کسٹ کرتے ہیں تو اس کی ایسٹی میٹ لگاتے ہیں کہ ڈیسمنٹلنگ کسٹ ہوگی کتنے اور دیسمنٹلنگ کسٹ اس کو تو آپ یہ چیز پڑھ کے آئے ہو کہ dismantling cost should be added in the cost of PPE ہم اس کو جو dismantling cost ہے اس کو ہم add کرتے ہیں cost of property plant and equipment میں اس relevant asset کی cost میں add ہوتا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی discuss ہم نے کیا تھا کہ full value پر record نہیں ہوتا یہ present value پر record ہوتا ہے یعنی cost of PPE recorded at present value of dismantling cost اچھا اب جس وقت ہم اس کو present value پر لاتے ہیں تو دو estimate ہوتے ہیں ہمارے اگر اور سے دیکھیں یہاں it is dismantling cost کی جو value calculate کرتے ہیں present value نکالتے ہیں اس میں دو ہمارے پاس estimates ہو anyone who can tell me آپ کے سامنے ساری situation ہے بتائیے کہ کون سے estimate نظر آ رہے ہیں sir participate کیجئے کر میرے ساتھ کون سے estimate نظر آ رہے ہیں اور ایک rate اور ایک future value ڈیس ایک ایسیلس دیسمنٹلنگ cost یہ جو میں ڈیسمنٹلنگ cost میں نے لکھا ہے کہ future ہوگی end of useful life ہوگی ڈیٹرمن میں آج کر رہا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ آج میں ایک کہہ رہا ہوں جی دس سال کے بعد مری یہ cost لگے گی تو کیا وہ actual ہو سکتی ہے not at all ایک تو ایسیلس دیسمنٹلنگ cost جو ہے جو future ایسیلس دیسمنٹلنگ cost ہے وہ بھی estimate ہے and number two ابھی آپ نے بالکل ٹھیکا discount rate جس پہ میں اس کو present value میں convert کر رہا ہوں this is also an estimate چھیک ہے جب یہ دو چیزیں estimate پر base کر رہی ہیں تو کیا ایسی possibility نہیں ہے کہ اس کے اندر change آج ہے چلو اس کو میں بھی ایک لمحے کے لیے روکتا ہوں دوسرے ایفیکٹ بھی دیکھتے ہیں dismantling cost کی یہ جو present value ہے یعنی اس کی جب present value نکالتے ہیں present value وہ present value دوسری طرف is 37 میں fall کرتے ہوئے وہ provision بن جاتی ہے provision for dismantling cost چھیک ہے جب بھی چینج ہوگا چینج کسی وقت بھی ہو سکتا ہے لائک اگر آپ یہ دیکھتے ہو اگلے سال کے انڈ پر یا دو سال کے انڈ پر کہ اس کے اندر change آ رہی ہے یعنی کس کے اندر estimate کے اندر دو estimate ہیں ایدھر دوسرے dismantling cost which we have expected کہ اتنی ہوگی وہ آپ کی کم یا زیادہ ہو جائے number two جو discount rate آپ use کر رہے ہو جس کے through آپ نے اس کو present value میں calculate کیا تھا تو کیا وہ rate اگر چینج ہو جائے increase اور decrease کیا اس کا impact نہیں آ سکتا yes میں اگر یہ کہوں کہ اگر future میں جو آپ نے estimate لگایا ہے اس کی وجہ سے آپ کی dismantling cost کم یا زیادہ ہو جائے اور یا آپ کا discount rate کم یا زیادہ ہو جائے اس کے increase اور decrease ہونے سے کیا provision کی amount same ہو سکتی ہے answer is no provision کی amount same نہیں ہو سکتی تو لہٰذا یہ iffric one پھر ہمیں guideline دیتا ہے کہ اس estimate کو change کیسے کیا جائے اس کو کیسے بکس میں recognize کریں گے پہلی چیز یاد رکھیں کہ جب بھی estimate میں change آئے گی اس کا مطلب اس کو ہم prospective treatment لیں گے اس میں ہم پورا standard بھی ایک پڑھنا ہے is8 ٹھیک ہے prospective کا مطلب کیا ہوتا ہے current plus future اس کو میں آسان word لکھوں تو میں لکھوں گا prospective treatment mean current and future یعنی جس سال میں آپ change ہو رہی ہے اس سال میں آپ اس کو change اسی سال سے change کرو گے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ نے دیکھو سال کے end پہ change کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلے سال سے apply ہوگا یہ کیا لکھا ہے current plus future مثلا آپ کو reporting data 34 December 2015 reporting data آپ کی 34 December 2015 اور 34 December 2015 کو آپ کہتے جی کہ dismantling cost پہلے 100 million تھی اب میں نے estimate رکھا ہے 150 million پہ جائے گی تو پہ huge difference اس کا مطلب remeasure کرنا ہے اب کیا اسی سال remeasure کرنا ہے یا اگلے سال کروں گے 34 December 2016 کی تو میں value نکال چکا ہوں تو standard یہ کہتا ہے if Rick 1 یہ کہتا ہے جی کہ نہیں آپ current year سے ہی calculate کرو گے کیسے کرو گے وہ تو ابھی سیکھتے ہیں ہم تو ایک چیز یاد دکنا ہے کہ یہ current period سے start کرنی ہوتی ہے جب بھی آپ کا اس میں estimate change ہو جائے گا ٹھیک ہے problem provision کی نہیں ہے problem اس asset کی ہے PPE کی جو IS 16 میں فال کر رہا ہے IS 16 میں آپ نے property plant and equipment کو handle کرنے کے لیے دو model discuss کیے ہوئے cost model اور revaluation اس لیے ہمیں اس کا effect جو ہے جب بھی یہ change ہوگا یقینی بات ہے provision جب change ہوگی dismantling cost کی وجہ سے یا discount rate کی وجہ سے اس کا impact کیا cost of asset پہ نہیں آئے گا answer is yes کیونکہ کیونکہ جب میں provision create کر رہا ہوں تو جتنی provision create ہو رہی ہے وہ cost of asset میں add ہو رہی ہے اب اگر مزید provision کم یا زیادہ ہوتی ہے تو اس کا effect وہاں پر asset میں جانا چاہیے نا yes بالکل جانا چاہیے ٹھیک ہے اس وجہ سے اس چیز کو آپ نے mind پہ رکھنا ہے کہ اس کے لیے دو میں پہلے تھوڑا سا rules کی طرف آتا ہوں cost model یعنی if the company is applying the cost model on IS 16 property plant and equipment ٹھیک ہے اس صورت میں میں سٹینڈر کی ورڈنگ بھی آپ کو بات میں بتا دوں گا پہلے میں سمجھا دوں اس کے پاس سٹینڈر کی ورڈنگ کی طرف بھی آ جاتا ہوں ٹھیک ہے تو سمپل یاد رکھے گا جس ڈیٹ کو آپ اس میں چینجز کلکولیٹ کر رہے ہو اگر میری پرویجن انکریز ہوتی ہے انکریز ان پرویجن شیل بی ایڈیٹ ان دا کس پرویجن پلانٹ ان ایکیوپ منٹ ان ڈی کریز ان پرویجن شیل بی ڈیڈکٹی 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 یہ دو چیزیں یاد اکھ نہیں یعنی اگر میری اس چینج کی وجہ سے یہ میں اگر چینج آتی ہے اور چینج کی وجہ سے دو صورتے ہو سکتی ہیں فرسٹ پرویجن شیل انکریس سیکنڈ پرویجن شیل ڈیکریس ڈیکلائن دونوں صورتے ہو سکتی ہیں اگر میں کہتا ہوں پرویجن شیل انکریس اگر انکریس ہو رہی ہے پرویجن نکریس ہو رہی ہے اس کا دوسرا ایفیکٹ کیا ہوگا ایڈ این پرویجن پلانٹ این یہ پی پی ای کی کوس میں جتنی پرویجن چینج ہو رہی انکریس ہو رہی اتنی ویلی میں جا کر ایڈ کر سیکنڈ اگر پرویجن ڈیکریس ہو رہی ہے تو لیس کر دوں پی پی ای لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ پی رہی گراف ہمیں دیتا ہے اور اس میں وہ لکھتا ہے سٹینڈرڈ کہ آپ کی جو پرویجن میں ڈیک لائن ہے وہ ایسٹ کی ڈیک لائن سے ایک سیڈ نہیں کرنی چاہیے اگر ایک سیڈ کرے گی تو اس کا ٹریٹمنٹ کی ہے فور اگر آپ کی بکس میں پی پی ای شو ہو رہے ہے ٹوئنٹی میلین اور آپ کی جو پرویجن ہے وہ سکسٹی فائی میلین ہے اب آپ نے چینج کی پرویجن تو ریوائز کی پرویجن اور ریوائز پرویجن جو ہے وہ نائنٹی فائی پہ چلی گئی پہ آگئی اب کتنی انکریز ہو رہی ہے ٹوئنٹی فائی سے انکریز ہو رہی ہے سٹینڈر یہ کہتا ہے کہ یہ ڈکریز کریں پرویجن سکسٹی فائی اور یہ فورٹی ہو رہی ہے تو ٹوئنٹی فائی سے ڈکلائن ہو رہی ہے جب ڈکلائن ہو گی تو سٹینڈر ہمیں یہ بتاتا ہے ایفریک ون ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو اماؤنٹ او ڈکلائن in the پرویجن shall not exceed the property planted اس کی اماؤنٹ سے exceed نہیں کرے گی ٹھیک ہو گیا کیوں نہیں کرے گی دیکھو اگر میں ٹوئنٹی فائی سے ڈکریز کرتا ہوں پرویجن تو ایسر ٹوئنٹی ڈکریز profit and loss کو چارج کر دیں گے دونوں سیناریو کو دیکھ دیں اگر increase in پرویجن ہوگا تو entry کیا ہوگی جنرل entry آپ کے سامنے ہے دیکھو میں نے کیا لکھا پرویجن shall increase اگر پرویجن increase ہو رہی ہے تو بتائیے debit ہوگی credit credit understood اور add in پی پی دوسری طرح میں پی 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 کیا ہوگا debit ہو جائے گا debit property plant and equipment اور credit ہو جائے گا dismantling provision یہ entry بنے گی اور اگر یہ loss یعنی less ہو رہے provision decline ہو رہی ہے اس صورت میں entry کیا بنا ہوں اگر provision decrease ہوتی ہے تو میں provision کو یقینی بات ہے debit کروں گا debit جی بالکل ٹھیک ہے اور less کر دوں گا property plant and equipment سے ٹھیک ہے اب جہاں پر یہ جو میں نے آپ کو rule بتایا کہ جس وقت آپ کی provision کی amount exceed کرتی ہے تو آپ اس سے زیادہ کو record نہیں کر سکتے بلکہ جو difference آتا ہے profit and loss میں لے جیں گے تو entry یہ دے گی provision debit ہوگی 25 سے PPE credit ہوگا 20 سے 5 income statement میں آپ اس کو لے جاؤ گا ٹھیک ہے اس کا سیدھا income statement میں جو difference ہوگا وہ income statement میں پی پی سبجیکٹ ٹو ایمپیرمنٹ وہ اپنی جگہ ہے کہ اگر آپ اس کی value چینج کرتے اس کے بعد ایمپیرمنٹ ٹیسٹ لگاتے اور ایمپیرمنٹ ٹیسٹ کے پاد یہ ڈیکلائن ہوتی ہے تو آپ کو ڈیکلائن کرنی پڑے گا ٹھیک ہے وہ الیتا سٹینڈرڈ اور یہ سپریٹ سٹینڈرڈ اب ذرا اس کی پیج نمبر اگر آپ نکال لیں میں اس کے طروبی آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں یہ ورڈنگ بہت ضروری ہے اس سکس تھرٹی فائی کیونکہ ایک پیج کا سٹینڈرڈ ہے صرف افریک ون سکس تھرٹی فائیو اس میں تین پوائنٹ ہیں جو میں آپ کو ڈسکس تو کر چکا ہوں ایک دفعہ اس کو دیکھ لیجئے گا پہلا لکھتا ہے چینجز ان لائیبیلیٹیز آر ایڈیٹ تو اور ڈیڈکٹی فرم کواسٹ اف ریلیٹی ایسرٹ ان دا کارنٹ پریئیڈ یہ دونوں چیز میں نے آپ کو سمجھائی کہ اگر چینج آتی ہے پرویجن میں تو وہ یا ایڈ ہوگی یا لیس ہوگی فرم دا ایسرٹ اس ایسرٹ کی کواسٹ میں سے پلس یا مائنس کریں ٹھیک ہے سیکنڈ لکھتا ہے اماؤنٹ ڈیڈکٹیٹ فرم دا کواسٹ آف ایسرٹ یہاں سے ہو رہی ہے یہ چھیک ہے شیل ناٹ ایکسیڈ لائیبیلیٹی ایکسیڈ تک کیرین اماؤنٹ آف دیکھو ایسرٹ ایسرٹ لائیبیلیٹی ایکسیڈ تک کیرین اماؤنٹ آف ایسرٹ دن دا ایکسیس ریکنیز ایمیجیٹلی ان پروفیٹ اور لائس جو ابھی میں سمجھا رہا تھا پھر انٹری کیا بانجے گی ریبیٹ کرو گے پرویجن ٹوٹی فائیو سے کریڈ کرو گے پی پی ٹوٹی سے اور فائیو سے میں پروفیٹ اور لائس کو کریڈ کروں گا لیکن آخری بھی دیکھئے گا ایف دا ایڈجسٹمنٹ ریزرڈ ان ایڈیشن تو دا کاس ایسرٹ یعنی اگر کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے جسے ایسرٹ کی کاس بڑھ رہی ہے جیسے یہاں دیکھئے ایسرٹ کی کاس انکریز ہو رہی ہے دا اینتی کنسیدرز ویدر دیر ایسرٹ ان ایسرٹ 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 نوٹ بی فولی ریکووری بل آئی ایسرٹ سکس ایسرٹ 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 آپ اس کا بقاعدہ آئی ایسرٹ سکس سکس کے مطابق ٹیسرٹ لگاؤ گے اور اس ٹیسرٹ کے مطابق آپ دیکھو گے کہ ایسرٹ 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 تو نہیں ہو رہا ایسرٹ 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 سکس کے مطابق آپ ریکارڈ بھی کرو ٹھیک ہے تو یہ دو تی چیزیں مکس ہوئی ہیں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے چتنا شاید کنفیجن کریئٹ آپ کو نظر آئے تو میں ایک 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 پہلے لوں گا پھر اس بک کی طرف آؤں گا دیکھئے گا 1st january 2017 کو آپ نے پلانٹ بائے کیا جس کی کسٹ 600 ملین اچھا اس پہ آپ نے installation cost جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہی ہے چلے چھوڑ دیں اس کو ہاں اس پہ فردر وہ کہتا ہے کہ future dismantling cost جو ہے وہ ہماری ہوگی روپیز 90 ملین اور useful life asset کی وہ 10 years estimate کی آپ نے اور even residual value of asset جو ہے وہ آپ نے estimate کی کہ 20 یا 30 ملین ہوگی یہ data آپ کے پاس پہلے سال کا میں ذرا آگے کہتا ہوں جی کہ اس میں ایک discount rate بھی لے discount rate 9% 31st December 2018 کو آپ یہ کہتا ہوں کہ چینج آرہا ہے future dismantling cost due to inflation will not be 90 million it is expected that it will rise to 120 million ٹھیک ہے but on the other hand discount rate will decline to 8% this is known as change in provision of dismantling cost یہ change نظر آ گیا میں دونوں سالوں کو لے کے چلوں گا سب سے پہلے آئیے گا 1st January کو proper entries کے ساتھ کر رہا ہوں 1st January 2017 کو جس دن آپ نے plant buy کیا اس دن کیا entry پاس کی 1.09 raised to power minus 10 90 into 1.09 raised to power minus 10 2 decimal تک calculation کیجئے گا 38.01 38.01 یہ بن گیا 630 یہ credit ہوا تو plant debit ہو جگا 638.01 یہ پہلی entry یہ entry کو نہیں دیں آپ کے لیے یہ property plant and equipment کی entry جو کر رہے 34 December 2017 اس میں اپنے دو entry کرنے ہوتی ہیں کون سی first جتنا بھی PPA اس کو depreciate کر نا ہے تو depreciation کی entry کیا ہوگی آئی 16 depreciation expense debit accumulated depreciation credit یہ entry بھی آپ پڑ چکے ہو even اس کی calculation پہ آپ کو مسئلہ نہیں ہے 638.08 cost ہے minus residual value لیجیے گا residual value ہے 30 million وہ 30 million minus کریں cost minus residual value divided by useful life which is 10 years اس کو 10 پہ divide کر دیں آپ بتائیے کتنی amount آئی 60.80 60.80 ٹھیک ہے جی لیکن ساتھ ہی آپ نے جو provision ہے اس کو unwind بھی کرنا ہے unwind کی entry کیا ہوتی ہے finance cost habit اور dismantling provision credit اور یہاں پر dispending provision تھی آپ کی 38.01 اس کا 9% لے جیے گا یہ آپ کی finance cost ہو جائے 38.01 کا 9% 3.42 3.42 3.42 3.42 آپ رکھے گا 3.42 سے جب میں entry پاس کی تو میری liability جو ہے وہ سال کی provision جو ہے وہ increase ہو چکی ٹھیک ہے جی اب آئیے گا next میں اگلا accounting year میں آتے ہیں 34 December 2018 depreciation کے entry اب آپ نے پہلے نہیں کرنے یہ بہت ضروری چیز میں بتانے لگا کیونکہ ڈی ای 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 کوئی چینج آئی ہے تو اس سال میں جو depreciation نکال ہوگے اس چینج کو incorporate کر کر کرو اب چینج کس کی وجہ سے آئی ہے پرویجن کی وجہ سے اس لیے پہلے مجھے پرویجن calculate کرنی پڑے گی اس کو چینج کرنا پڑے گا چینج کا effect آپ پی 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 پر لے کر کر رہوگے اور اس کے بعد پھر آپ depreciation record کروگے اور اگر آپ نے depreciation پہلے record کر دی اور بعد میں آپ نے dismantling cost provision کو change کیا اور اس کا effect پی 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 پر لے کر گئے تو examiner غلط کر دے گا اس لیے پلیس کیر فولی چلنا ہے کیونکہ آئی اے سکسٹین کے رول کے مطابق بھی وہ آئی اے سکسٹین کہتا ہے ڈپریسیشن شوڈ بھی بیسٹ نیو ایسٹی میٹ تو لہذا پہلے تو نیو ایسٹی میٹ میں کنورٹ کر لیتے ہیں نا تو اب پہلے فائننس کاؤس کلکولیٹ کریں اسی طرح فائننس کاؤس ڈیابیٹ ڈسمنٹلنگ پرویزن کریڈٹ اب فائننس کاؤس کیسے نکلے گی پہلے تھی آپ کی فائننس کاؤس 38 پوائنٹ سوری پرویزن 38.01 مزید آپ کی لائی بیلیٹی انکریز ہوئی تھی 3.42 ان کو جب میں نے پلس کیا تو یہ بن گیا 41.43 اب اس کا 9% لیجیے گا 41.43 کا 3.72 3.7 0 اب ذرا کیلکولیشن دیکھنی ہے چینج ان ایسٹی میٹ کی یہ ورکنگ ہے آپ پہلے کیلکولیٹ کرو روائز پرویزن کیا ہے چھوڑ دو پچھلی پرویزن ابھی بلکل نہیں چیڑنی روائز پرویزن نکالی ہے روائز پرویزن کے مطابق فیوچر ڈسمنٹلنگ کس کتنی ہیں آج کی ڈیٹ سے 120 ملین ہے اور 8% ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے ٹھیک ہے اب اب 120 ملین مجھے پی کپ کرنا ہے کتنے سالوں کے بعد اینی سٹوئنٹ کتنے سالوں کے بعد پی کرنا ہے نو سالوں کے بعد آٹھ سالوں کے بعد آٹھ سالوں کے بعد کیونکہ سال کے انٹ پہ آپ اس کو میریر کرتے ہو دو سال گزر چکے ہیں دو سال کی میں ڈسکاؤنٹنگ کر چکا ہوں نا تو اب راکھی رہ گئے ایٹ ہیئر ایٹ ہیئر کے بعد میں نے کرنا ہے تو اس کی آج کی ویلیو نکالی ہے 120 ملین انٹو 8% 1.08 ریس تو پار مائنس ایٹ کیلکولیٹ کیجئے گا 64.83 64.83 اچھا اس وقت جو پرویزن کا بیلنس آ رہا ہے یعنی کرنٹ بیلنس کتنا ہے پرویزن وہ یہاں سے مل جے گا پرویزن کا بیلنس 41.43 پلس 3.70 کتنا آ رہا ہے 41.43 پلس 3.70 45 0.13 اب دیکھ لو اب مجھے بتائیے پرویزن انکریز ہو رہی ہے یا دیکریز بولیی ہے انکریز ہو رہی ہے انکریز ہو رہی ہے انکریز ہو رہی ہے انکریز ہو رہی ہے інکریز ہو رہی ہے انکریز ہو رہی ہے انکریز ہی ہے ỏ�만 на دو دونوں کا ڈیفرینس رہی ہے 64.83 3 47 0.13 نائنٹین پوائنٹ سیون سیرو اب اس کی انٹری کیا ہوگی اب چونکہ پرویجن انکریز ہو رہی ہے کاسٹ موڈل ہے تو سمپل پرویجن انکریز کا مطلب اس کو کریڈیٹ کرو تو ٹیبیٹ کیا ہوگا پلانٹ پلانٹ کی کاسٹ انکریز ہو جائے گی اور ڈسمنٹرینگ پرویجن ہم کریڈیٹ کرو اور اماؤنٹ آئے گی نائنٹین پوائنٹ سیون سیرو ٹھیک ہے جی اب آپ ڈیپریسیشن کی طرف آئیں گے جب ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کرنی ہے تو اب ورکنگ دیکھئے ورکنگ ٹو ڈیپریسیشن کی اب جب ورکنگ ٹو میں ڈیپریسیشن نکالنی ہے تو سب سے پہلے میں کیا نکالوں گا ہوئی فارمولا روائز ایسٹی میٹ والا پڑھا ہوا آپ نے کیرنگ ویلیو اب میں کیرنگ ویلیو سے سٹارٹ کروں گا ٹھیک ہے مائنس ریجڈل ویلیو اسی طرح مائنس ہونی ہے ہاں البتہ پلس مائنس کروں گا ایفیکٹ آف چینج ان پرویشن اور گھول ڈیوائیڈٹ بائے ریمیننگ یوسفل لائف بورڈ یہاں تک نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو یس سر نہیں نظر آرنا چلے میں اس کی پکچر بھیجوں گا یہ ہو سکتا ہے اب اس کی کیلکولیشن پہ یہاں لے آگا ڈپریسیشن 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 اب مجھے کیریگ ویلیو چاہیے ایسیٹ کتنے پہ ریکارڈ ہوا تھا 638.01 اس میں سے لیس کر دیں اکیومیلیٹ اپریسیشن 60.80 تو کتنی ویلیو آگئی 577.21 5 77.21 77.21 this is carrying amount minus revised residual value ٹھیک ہے revised تو کوئی نہیں ہوئی نا residual value اس نے کہیں نہیں لکھا change ہوئی تو وہ residual value اتنی آئے گی 30 اچھا اب آجائے plus minus effect of change in provision اب آپ دیکھئے provision کتنی ہیں provision آپ کی change ہوگی ہے 19.7 سے اور increase ہو رہی ہے اور increase in provision shall be added in the cost of asset plus 19.70 whole divided by remaining useful life بتائیے کتنی ہوگی 8 years 9 years کیا آئیے 16 بھول گئے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر وہ اس سال کی depreciation تو ریکارڈ کر دی ہیں ٹھیک اب اس کو کلکلیٹ کرو 577.21 minus 30 plus 19.70 اور whole divided by 9 9 52.99 62.99 اب یکینا اس سال کی دپیسیشن پچھلے سال سے زیادہ ہوگی کیونکہ آپ کی انکریز ان پرویجن کی وجہ سے پلانٹ کی ویلیو انکریز ہوئی ہے تو لہذا اب 34 دسمبر 2018 کو آخری انٹری کیا ہوگی دپیسیشن ایکسپینس دیابیٹ اور ایکیوملیٹی دپیسیشن کریڈٹ بائی سکتی ٹو پائنٹ نائن نائن اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ہاں اس میں جو ٹیکنیکل چیز ہے وہ یہ ہے دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے ایک تو آبیسی یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ پرویجن آپ نے پہلے لے رہی ہے اور ڈپیسیشن بعد میں لے رہی ہے بشک جس سال میں چینج نہیں ہو رہی جیسے مرضی لوگ کو یہ طراز نہیں ہے لیکن جس سال میں چینج ہو رہی ہے وہ صرف پرویجن کی جو کیلکولیشن ہے وہ پہلے آئے گی کیونکہ پرویجن کی کیلکولیشن کا ایفیکٹ آپ کا پلانٹ پر آنا ہے اور پھر پلانٹ کی ڈپیسیشن بعد میں لے رہی ہے دوسرا پھر یہ جو ابھی آپ نے ٹیکنیکل پوائنٹ دیکھا ہے یہ نائن یار اور ایٹھ یار یہ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں سٹوئنٹ سو بی کیر فول اس کو بھی دھیان سے آپ نے کرنا ہے اب یہ بتاؤ سمجھ آیا کچھ بات آواز میں آیا کچھ سمجھ نہیں آیا ٹھیک ہے 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 اس سے پیچھے جو ہم آئی ایس ٹرٹی سیون پڑھ رہتے ہیں اس میں آپ نے کچھ لائنیں لکھوائی تھی چینج ان پرویجن کے بارے میں انکریز ہوگی تو سر اور ٹھیکریز کرنے پر ہم پوفیٹ اور لاؤس اکانڈ میں چارج کرتے ہیں انکم اور ایکسپنس کے طور پر ٹھیک ہے ادھر بھی یہ ہوگا آپ نے بڑا اچھا کوئسن کیا آپ ذرا سن لیجئے گا میں نے جب آئی ایس ٹرٹی سیون کروا رہا تھا وہاں پر بیچ میں ایک پیرا گراف آیا تھا جس میں لکھتا ہے کہ اگر انکریز ان پرویجن ہوگی تو آپ کا ایکسپنس چارج ہوگا اور ڈیکریز ان پرویجن ہوگی تو آپ کی ایکسپنس کم ہو جائے گا یعنی کریٹ سائٹ پر یعنی ان سیمپل ورڈ وہ اماؤنٹ پرویجن لوس میں چارج ہوگی اور یہاں پر ہم اماؤنٹ پرویجن لوس میں لے جانے کی بجائے ہم اس کو ایسٹ کی کاؤسٹ میں ایڈ کر رہے ہیں اب یہاں رکھتے ہیں جب ہم ساری پرویجن پڑھتے ہیں چاہے وہ وارنٹی کی پرویجن ہو چاہے وہ ری سٹرکچرنگ کی پرویجن ہو یعنریس کانٹریک کی پرویجن ہو یعنی ایڈر پرویجن جتنی بھی پرویجن ہے اس کا ultimate effect جاتا ہی profit and loss میں ہے اس لیے اگر ان کی پرویجن increase یا decrease ہوگی تو اس کا effect بھی profit and loss میں ہی جائے گا لیکن یہ واحد پرویجن ہے dismantling cost کی جب آپ create کرتے ہو اس وقت بھی آئی ایس 37 یہ کہتا ہے کہ اس کو asset کی cost میں ایڈ کرو گے چونکہ وہ asset کی cost میں ایڈ ہوا ہوتا ہے لہٰذا اس کی change بھی آپ asset کی cost میں ہی adjust کرو i think آپ کو میرا answer مل گیا ہوگا yes sir thank you okay okay اب آئیے گا اس میں بک میں ایک question آپ کے سامنے یہ example 22 wallet forward limited اس کو ذرا پڑھئے گا اور ذرا اس کو start کریں میں ایک منٹ میں آم meanwhile اس کو start کیجئے مجھے گا آم آم موسیقی 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 ایان افتخار بینیش کامل پیزن سو ایان افتخار پیزن بینیش کامل پیزن دونیا بی بی پیزن سو فاتما بزل فارون ازغر حشم حسین حسن عبداللہ پیزن سو خان نجم الحسن لاریب کسر ملک طلح نواز مہرین حسن پیزن سو محمد عبداللہ محمد احمد اکیل رزا بہان بڑی محمد پیزن اسمان غنی پیزن ریان احمد سائرہ تارک پیزن ریان احمد پیزن سائرہ تارک بی پیزن سامان خالد پیزن سر سرمت بشارت پیزن سر سہر رشی پیزن سر جازیب ریمان نور تایر پیزن سر شجیل حسین سہرہ نقوی اسامہ بن رزوان اسامہ حفیظ سرمت موسیقی 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 جی آپ آ رہی ہیں یہ سیر آپ آ رہی ہیں اس قویسٹر کے اپنے اگر آپ دیکھو تو سیم کوئی قویسٹر ہے میں نے آپ کو یہ کروایا ہے اس لیے میں نے ایک ایسی بنا دیا جب یہ فوت کر سکا صرف اس میں ایک چیز ہے جی جو اس میں اور اس میں پر ہے آپ نے فرس جنوی جولائی 2015 کو کمنس دیا پینا سال ختم ہوتا ہے جنوز 2016 کو اور پہلے سال کے جانب کا ایسٹیمٹ چیمٹ نے اس لیے میں دیکھو تو ふدہ ہی نوی اسٹیمٹ پر ہے یہ تو آر آسان ہو جانتا ہے پہلے سال کے انٹر تے جب جائیں گے کیا پہلے رکورٹھی نہیں ہوگی پہلے آپ فائنٹ سبس کو ریتنائز کرو گے یعنی انزل کرو گے اس کے بعد پرمیشن چوبائیس کرو گے بیانس آف پرمیشن یہاں سے ہوگے انکریزی پرویجنٹ پارکوز کی پہلے اینٹری پاس کروکے اینٹری پاس کرنے کے پاس ایک پاس اینٹری پاس کرنے کے پاس اینٹری پاس کرنے کے پاس ایک ہے آپ کے گھرڑوں کے لیے وقت بسن ہو جائے گا انشاءاللہ اور یہ جی بسن ہو جائے گا آپ لوگوں سے یا سر ہو جائے گا ہو جائے گا سر